موسیقی 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 یہ نکل میں آپ کو دیتا ہوں ایک مشین آپ کھول کے دیکھ لو پھر بنا کے دکھا دو آپ سے تو بس منی بنے گا آپ نے تو ایک بار کھول دی تو اس کو جوڑنا بھی نہیں آئے گا کی کون سا نٹ کہاں لگانا کون سا بولٹ کہاں لگانا ایسا دماغ ہے اس دیشن ایک تو یہ اللہاس نگر کے ایریا میں بہت ایسا دماغ ہے پنجاب کے علاقے میں لودھیانہ کے آسپاس جلندر کے آسپاس ایسا بہت دماغ ہے ایسا ہی گجرات میں سوراشتر کے علاقے میں ایسا بہت دماغ ایک میں ایسے گجراتی بھائی سے مل چکا ہوں جو سوراشتر کے رہنے والے ہیں وہ کبھی ایک ڈیزل انجن لائے تھے کبھی پتہ نہیں کب لائے تھے اور آج وہ بنا بنا کے بیچتے ہیں امریکہ میں اور یوروپ کبھی وہاں سے ایک وہ ڈیزل انجن لائے تھے امریکہ سے اور آج وہ بنا بنا کے ایکسپورٹ کرتے ہیں اور آپ سنیں گے تو وہ کسی اسکول میں پڑھنے نہیں گئے ان کے پاس انجنیرنگ کی کوئی ڈگری نہیں ہے لیکن دماغ ان کا اتنا چلتا ہے کہ وہ کچھ بھی ایسا کر سکتے ہیں میں نے ایک ایسے بھائی کو دیکھا راج کوٹ میں وہ آٹھوی میں فیل ہوا کسی اسکول میں پھر اس نے اسکول جانا بند کر دیا پھر وہ کسی استاد کے پاس جانے لگا استاد میں نے جو اس کو سکھا سکے یہ سب ہنر اور سیکھتے سیکھتے آج وہ ایسا ایکسپورٹ بنا ہے وہ آدمی میں تو دیکھ کے دنگ رہ گیا اس آدمی نے مجھے بتایا کہ راجی بھائی ہمارے دیش میں پرنٹنگ ٹیکنالوجی کی جو مشین آتی ہیں آف سیٹ مشین جیادہ تر جرمنی سے آتی ہیں ہائیڈل برگ نام کی ایک جرمنی کی کمپنیاں اس کی مشینیں بہت آتی ہیں اور دنیا بر میں بکتی ہیں تو ایک بار اس آدمی نے اس کمپنی کی مشین کو کھول کر دیکھا اور دیکھنے کے بعد بلکل بیسی ہی مشین اس نے راج کوٹ میں بنائی ہائیڈل برگ کمپنی اگر اس مشین کو چار کروڑ میں بیچتی ہے تو وہ آدمی اس کو چالیس لاکھ میں بنا کے دیتا اور اس گارنٹی کے ساتھ کہ جتنے سال ہائیڈل برگ کی مشین چلے گی اس کے پانچ سال زیادہ میری مشین چلے یہ آپ کو وہ وائدہ کرتا ہے وہ کہتا فری سروس کروں گا اگر وہ خراب ہو جائے آج اس کی بنائی ہوئی مشین پر ہندوستان کے پندرے نیوز پیپر چھپ رہے اس کی بنائی ہوئی مشین اور آج وہ آدمی اتنا ویست آدمی ہے میں گیا اس کو ملنے کے لیے وہ کہتا راجی بھائی اگلے پانچ سال مجھ کو پرسط نہیں اتنے آرڈر ہیں کہ میں اس کو پورا نہیں کر سکتا تو جب میں نے اس کی کہانی سنی تو اس نے کہا کہ میں ناپاس ہو گیا آٹھویں کلاس تو میں نے کہا وہ ادھعافک بے وکوس ہوگا جس نے تم کو ناپاس کیا اس ادھعافک اور اسکول کو ناپاس ہو جانا چاہئے جس نے تم کو ناپاس کیا اس میں تمہاری کوئی گلتی نہیں ہے وہ گلتی اس ادھیعافک اور اسکول کی ہے جس نے تم کو ناپاس کیا اور بتائیے ایسا آدمی ہم ناپاس کرتے اور آپ ہندوستان میں گھومیں گے اس طرح سے لے کر دکھشن اور پوراک سے لے کر پششن تو ایسے آپ کو سہکڑوں ہزاروں لاکھوں کی پنکیاں میں ہنرمند لوگ ملیں گے جو کچھ نہ کچھ دماغ کے اسکل کا استعمال کر کے وچتر وچتر کام کرتے رہے ایک بار میں ابھی خود دیکھ کے آیا میری آنکھوں سے ایک بہت بڑی کمپنی ہے اس کا نام ہے اجنتا کلوک سو ٹکا سو دیشی کمپنی ہے تو میں گیا اس کو دیکھنے مور بھی میں تو اس کمپنی میں ایک مشین استعمال کی جاتی ہے گھڑی کا بیلنس سیٹ کرنے کے لیے تو وہ مجھے دکھانے لے گئے جو مالک تھے کمپنی کے کہ راجی بھائی چلیے میں آپ کو اپنی پوری فیکٹری دکھا تھا تو فیکٹری دکھاتے دکھاتے وہ مجھے ایک مشین کے پاس لے گئے اور کہنے لگے دیکھی راجی بھائی اس مشین کو آپ دیان سے دیکھیں تو میں نے کہا اس میں کیا خاص بات ہے انہوں نے کہا یہ سو ٹکا سو دیشی مسین تو میں نے کہا اچھا تو ٹھیک ہے میں نے جب اس مشین کو دیکھا تو مجھے تھوڑا آشر بھی ہوا کہ یہ بنائی کیسے کسی ویکٹی وہ مشین صرف جاپان میں بنتی ہے پوری دنیا میں صرف ایک ہی دیش میں بنتی ہے وہ مشین جاپان میں کبھی پہلے سوڈزر لینڈ میں بنتی تھی اب سوڈزر لینڈ میں بھی نہیں بنتی جاپان میں بنتی ہے تو جو مشین دنیا میں صرف جاپان نام کے دیش میں بنتی ہے اور ساٹھ سپتر لاکھ روپے میں آتی ہے وہ مشین ایک راج کوٹ کے میکینک نے بنائی تو میں نے ان کو پوچھا کہ وہ آدمی کو جرح ملوائی ہے تو انہوں نے کہا ابھی تو وہ ہے نہیں باہر گیا ہے بعد میں آپ کا بھی ملی ہے میں نے ان سے پوچھا کہ یہ مشین کا خرچ کتنا آیا بنانے کا انہوں نے کہا راجی بھائی آپ وشواس نہیں کریں گے ماتر نبی ہزار روپے کا خرچ آیا وہ اس آدمی نے بنائی جو مشین ابھی تک صرف جاپان میں بنتی ہے گھڑی بنانے جیسے سنسٹیو کام میں لگتی ہے آپ جانتے ہیں کہ رسٹ ووچ بنانا اور یہ جو کلوک بنانا یہ بہت سنسٹیو کام ہے تو اتنے سنسٹیو کام کے لیے بہت ہی سنسٹیو مشین کی ضرورت ہوتی وہ اس آدمی نے بنائی ہے اور وہ پڑھا لکھا نہیں ہے لیکن دماغ اس کا بہت اچھل سا پڑھے لکھے ہونے سے مطلب ہم مانتے ہیں ڈگری نہیں ہے اس کے پاس بینا ڈگری کے اسٹیش میں بہت سارے انجینئر ہیں بینا ڈگری کے بہت انجینئر ہیں اسٹیش میں بینا ڈگری کے بہت بڑے سائنٹسٹ ہیں اسٹیش میں ایسے تمام طرح کے کھوجی دماغ کے لوگ اس دیش میں ہیں امریکہ ان سے گھبراتا کیونکہ ان سب کی سنکھیاں اگر گھنی جائے تو اتنا بڑا ٹیکنیکل ایکسپرٹائز ہمارے پاس ہے اتنا بڑا ٹیکنیکل مین پاور ہمارے پاس ہے جس کے بارے میں کبھی دنیا کا کوئی دیش کل بنا نہیں کرتا یہ تو ہمارے دیش کے نیتاؤں کی بے وکوف بھری نیتیاں ہیں جس کے چلتے ہمارے دیش میں یہ جو ٹیکنیکل مائنڈ کلاس ہے اس کا کوئی بہت پرموشن نہیں ہوتا یا اس کو سماج میں عزت نہیں ملتی انہی تھا تو ہندوستان کو اصلی تکنیکی دینے والا کلاس یہی ہے تو امریکہ ان سے گھبراتا اور یہ کلاس چین میں بھی ہے تو اس لیے امریکہ چین سے بھی گھبراتا تو امریکہ کو لگتا ہے کہ کبھی بھی ہندوستان اور چین نام کے دیش کبھی بھی ہم سے آگے نکل سکتے ہیں اس لیے تو وہ کچھ نہ کچھ خوراپات کرتا رہتا اور ایک بار نہیں امریکہ میں ایسا کئی بار ہو چکا ہے ایک بار میں آپ کو قصہ بتاتا ہوں شاید آپ سن کر آنشر میں بھی پڑھ سکتے ہیں رونالڈ ریگن نام کا ایک راشترپتی ہوا امریکہ میں وہ جس دن ریٹائر ہوا رونالڈ ریگن اس دن تو رونالڈ ریگن نے ایک بھاشن دیا امریکی سنسط میں وہاں کی ایک پرمپرہ ہے کہ راشترپتی ریٹائر ہوتا ہے تو اپنا آخری بھاشن کر کے جاتا تو جب ریٹائر ہوا تو اس نے بھاشن دیا اپنے بھاشن میں اس نے ایک بہت مہتپون بات کہی جو میں کبھی نہیں بھولتا اس نے کہا کہ سوویت سنگ نام کے دیش کے ختم ہو جانے کے بعد ہمارے دو ہی دشمن ہیں ایک چین نمبر دو بھارت جب رونالڈ ریگن چلا گیا راشترپتی پت سے بل کلنٹن آیا تو بل کلنٹن نے پہلے دن کا جو بھاشن کیا اپنی سنسد میں اس میں اس نے یہ کہا کہ مسٹر رونالڈ ریگن نے اپنی آرثک اور ویدیش نیتی کے بارے میں جو وقت تب وکیا اسی پر ہماری سرکار کام کرے گی اب آپ سمجھ لیں گے امریکہ میں کیا ہوتا ہے کہ راشترپتی کوئی بھی ہو جائے نیتیاں نہیں بدلتی ہوں ریپبلیکن پارٹی کا تھا رونالڈ ریگن دیموکرٹک پارٹی کا ہے بل کلنٹن دونوں پارٹیاں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں لیکن راشترپتی دونوں کے بنتے ہیں تو نیتیاں نہیں بدلتے تو میں نے رونالڈ ریگن نے جو کہا اسی راتے پر بل کلنٹن چل رہا کہ چین ہمارا دشمن نمبر دو تو دشمن کو برباد کرنے کے کئی طریقے ہوتے ہیں تو امریکہ ایسے کئی طریقے استعمال کرتا ہے ہماری بربادی سے جیسے ادارن کے لیے سب سے خطردانت جو امریکہ ہمارے دیش میں ایک طریقہ استعمال کر رہا ہے اور ہم لوگوں کو وہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے آج کل خاص کر پڑے لکھے لوگوں کو کہ امریکہ نے کیا ہمارے دیش میں ایک جال پھیلایا ہے کہ ہندوستان میں جو بھی بیسٹ کوالٹی کا ٹیلنٹ پیدا ہو جو اچھی قسم کا دماغ پیدا ہو اس کو سب کو امریکہ بلا لو ہندوستان میں مت رہی اب اس کے لیے امریکہ نے کیا کیا کہ ہمارے دیش کے جو بڑے ٹیکنیکل سینٹر ہیں نا جیسے آئی آئی ٹیز ہیں آئی ٹی ہے ممبئی میں کھڑکپور میں ہیں ہمارے دیش میں بنارس میں ہیں ڈلی میں ہیں کانپور میں ہیں تو یہ جو بڑے بڑے آئی ٹیز ہیں ہمارے دیش میں ان میں سے جو بھی بہت اچھے ٹیلنٹڈ سٹوڈنٹس نکلتے ہیں سب امریکہ بھاگ جاتے ہیں ان کے لیے پہلے سے ایک ماحول بنا دیا جاتا ہے پڑھتے پڑھتے اور ماحول کیا بنایا جاتا ہے کہ جو پروفیسر تن کو پڑھاتے ہیں وہ رات دن ان کے دماغ میں ایک ہی بات پہنچتے رہتے ہیں بولو امریکہ میں کہاں جانا بولو کہاں جانا تو جب پڑھ کر تیار ہوتے ہوتے نکلتے ہیں تو ترنت ان کا آفر ہوتا ہے کہ چلو ہم امریکہ میں جانے کے لیے تیار اسی طرح سے ہمارے دیش میں جو بیسٹ کوالیٹی ڈاکٹرز نکلتے ہیں آل انڈیا انسٹیوٹ آف میڈیکل سائنس میں سے یا کہیں اور جگہ سے وہ امریکہ بھاگنے کو تیار اسی طرح سے بیسٹ کوالیٹی کہیں میڈیجرز نکلتے ہیں آئی آئی ایم میں سے انڈیا انسٹیوٹ آف میڈیجمنٹ میں سے یا کہیں اور سے وہ امریکہ بھاگنے کو تیار تو ایسا ایک جال پھیک رکھا ہے جیسے شکاری پھیکتا ہے کہ ہر اچھا بدیار تھی جو کچھ کر سکتا ہے اس دیش میں رہ کر اپنے راشتر کے لیے اپنے سماج کے لیے وہ ہندوستان سے امریکہ بھاگ جاتا ہے اس کو تکنی کی بھاشا میں آپ برین برین کہتے ہیں میں ہندوستان کی تکنی کی کا ستیا ناش مانتا ہوں کیونکہ یہ جو بیسٹ کوالیٹی برین اگر ہمارے دیش میں نہیں ٹکے گا تب تو ہماری ٹیکنالوجی ہمیشہ اسی طرح سے پیچھے رہتی جائے گی آپ سیدھے سے سمجھئے نا کہ جو ودیارتی پڑھ کر تیار ہوا وہی ودیارتی اگر ہندوستان میں رکے تو کیا کیا نہیں کرے گا اپنے دماغ کا استعمال کر کے لیکن وہ دماغ اگر یہاں نہیں رکے گا امریکہ چلا جائے گا تو وہ جو کچھ کرے گا وہ امریکہ کے لیے کرے گا اور امریکی سرکار کے لیے کرے گا اور ہم بے وکوفوں کی طرح سے کیا مان کر بیٹھ جاتے ہیں دیکھو ڈالر تو آتا ارے ڈالر جتنا آتا اس سے زیادہ گناہ تو نقصان ہو جاتا اور ہم کو کیا لگتا ہے جی کہ امریکہ جانے سے روپیہ زیادہ ملتا ہے ہم ہمیشہ کیا بے وکوفی کا حساب لگاتے ہیں ہمارا ایک ڈالر تیتالیس روپے کے برابر امریکہ کا ایک ڈالر ہمالے تیتالیس روپے کے برابر تو کسی کو سو ڈالر ملے گا تو ہم کہیں گے تیتالیس سو روپے مل رہا ارے ان کے لیے ایک ڈالر ایک روپے جیسا ہے ہم یہ کبھی ہوش نہیں لگاتے اپنے دماغ میں ہم ہمیشہ کیلکولیشن کرتے ہیں کہ ان کا تو ایک ڈالر تیلیس روپے کا کل کئی ایک ڈالر ستر کا بھی ہو جائے گا تو کا بھی ہو جائے گا تو ہمارا حساب اسی طرح سے لگتا رہے گا تو اس حساب کو جب ہم جوڑتے ہیں تو ہم کو لگتا بڑا بھاری فائدہ ہے واستم میں اس میں نقصان کیا نقصان ہے ایک انجینئر تیار کرنے میں آئی آئی ٹی میں پانچ سال میں بڑے آرام سے پانچ ساڑھے پانچ لاکھ روپے کرچ ہوتا ہے تو پانچ سارے پانچ لاکھ روپے کرچ کر کے آپ نے جس کو تیار کیا اور اس امید میں تیار کیا کہ سمیں آنے پر وہ راشتر کے کام میں لگے گا دیش کے کام میں لگے گا آپ کو سہارا دے گا راشتر کو سہارا دے گا وہ اچانک سے بھاگ کر امریکہ چلے گا تو وہ سہارا تو امریکہ کو دے رہا اور امریکہ کون ہے دشمن تو دشمن کو ہم اپنا دماغ سپلائی کر رہے ہیں اور اس دیش میں ایسے کچھ لوگ بھی ہیں بڑے بیوکوف قسم کے جو بڑا گورو محسوس کرتے ہیں کہ ہمارا بیٹا امریکہ میں ہماری بیٹی امریکہ اس کو بڑا بھاری سٹیٹ اف سمجھتے ہیں کہ ہمارا بیٹا امریکہ چلا گیا ہماری بیٹی امریکہ چلی گئی تو میں ان کو کہتا ہوں تم کیوں مر رہے ہو تم کیوں نہیں جاتے امریکہ میں اور بعد میں روتے بھی ہیں بیٹا بیٹی کو امریکہ بھیج کے پھر روتے بھی ہیں روتے کب ہیں جب ان کی جندگی کا آخری سمیں آتا ہے آخری سمیں آتا ہے تو ماتا جی کے پرانہ نکلنے والے ہیں اور ماتا جی بیٹا جی کا چہرہ دیکھنا چاہتی ہے بیٹا جی فون کو ہلو کہہ رہے ہیں اور بیٹا جی نے کہا کہ ماں یہاں تو فرصت نہیں ہے ابھی تو ٹکٹ بھی مشکل سے ملے گا فلائٹ بھی نہیں ہے فلانہ نہیں ہے ڈھماکہ نہیں ہے ابھی تم کہو تو کچھ ڈالر بیز دیتا اب وہ لڑکا جو اپنی ماتا جی کو اپنا چہرہ دکھائے تو اس کے ماں کے پرانہ نکلے سب تک ماں کے پرانہ نہیں نکلیں گے جب تک بیٹے کا چہرہ نہ دیکھیں وہ کہتا میں ڈالر بھیز دیتا ہوں ڈالر کی ضرورت ہے ماں کو کہ بیٹا کا چہرہ دیکھنے کی ضرورت پھر ان کو تکلیف ہوتی ہے کہ یہ کیا کر دیا ہم نے پہلے تو بڑی خوشی خوشی میں کہتے ہیں بیٹا امریکہ گیا بیٹی امریکی گئی اور پھر تو انت میں کہتے ہیں کہ یہ تو سکتہ ناش ہو گیا پھر ان کے بیٹا بیٹی ان کو بھول جاتے ہیں اور کئی بار تو ایسا بھی میں نے دیکھا ہے کہ کسی گریب ماں باپ کا بیٹا کسی طرح سے امریکہ پہنچ گیا تو اپنے ماں باپ کو ماں باپ نہیں مانتا ایسے بہت قصے میں نے دیکھا کہ وہ اپنی ودیشی پتنی کو لے کے آتا ہے تو ماں باپ کا پرچے کراتا ہے کہ یہ میرے پرسنل سربینٹ ہیں ہاں تب ان کے ماں باپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ کیا کر دیا ہم نے ایسے قصے بہت ہوتے ہیں اور ایسے بھی قصے بہت ہوتے ہیں کہ ہمارے دیش کے ماں باپ ہیں اپنے بیٹے کو امریکہ بھیج دیا اب آس لگا کے بیٹھے ہیں کہ کسی دن بیٹا کی شادی کریں گے پتہ چلا بیٹا نے تو وہیں شادی سکتا وہ کہتا ہے کہ اب آپ آشیر واد دے دو بس شادی تو میں نے کر لی اور ایسا بھی ہو گیا کہ شادی تو اس لیے کر لی ہے تب ان کا سر پکڑنا شروع ہوتا ہے کہ ہم نے یہ کیا کیا میں ابھی کچھ دن پہلے پنجاب بھوم رہا تھا تو پنجاب میں میں نے ایسے بہت سارے قصے سنے کہ جن ماں باپ نے اپنے بیٹوں کو بھیجا پھر ان ماں باپ نے اس امید پر اپنے بیٹوں کی شادیاں یہاں کی کچھ لڑکیوں سے تہہ کر دیں کہ بیٹا تو ہماری بات ماننے ہی والا ہے تو شادی ہونے کے بعد کچھ نہیں ہوا وہ لڑکی بھی یہاں ہے بیٹا کسی اور کے ساتھ ایسی ہزاروں لڑکیاں ہیں پنجاب ایسا ایک دشکر بن جا اور ہمارے دیش کے کچھ پڑھے لکھے بے وکوفوں نے کچھا مال امریکہ میں سپلائی کرنے کا ایک دھندہ شروع کر دیا ہے یہ جو لڑکے لڑکیاں جاتے ہیں یہ کچھا مال امریکہ میں سپلائی ہو رہا ہے یہ میں ایسا بولتا ہوں امریکہ دشمن ہیں اور اسی دشمن کی ارتویمستہ کو مجبوط کرنے کے کام میں ہمارے دیش کے لوگ لگے آپ بتائیے اس سے زیادہ خوبصورت دشکر کیا ہوگا کہ آپ کا دشمن ہے اور آپ کو ہی پیٹ رہا ہے آپ کی گوٹی سے اس میں امریکہ ہم کو کیسے پیٹ رہا ہے کبھی بھی امریکہ اس دیش کی تکنالوجی کو ڈبلپ نہیں ہونے دینا چاہا تھا اس دیش کے ویگیانک اگر یہاں رک جائیں گے انجینئرز یہاں رکیں گے ڈاکٹرز یہاں رکیں گے مینجرز یہاں رکیں گے تو ہندوستان میں رکھ کر کچھ نہ کچھ بڑا کام کریں گے وہ نہیں وہ پائے اس لیے وہ امریکہ بلا لے گا اور امریکیوں کو کیا فائدہ ہے کہ ان کو سفتی قیمت پر اچھے نوکر کام کرنے کو مل جاتے ہیں ہمارے دیش کے جو انجینئرز ہیں مینجرز ہیں کم پیسے پر امریکہ میں کام کرنے کو تیار کم پیسے پر اور زیادہ سمیہ تک کام کرنے کو تیار یہاں اگر کسی لڑکے کو آپ کہو کہ دس بجے سے شام پانچ بجے تک کی نوکری کرنی ہے تو مو بنائے گا وہاں امریکہ میں سبیرے آٹھ بجے سے رات آٹھ بجے تک گھستا ہے تب اس کو تکلیف نہیں کوئی بھی ہندوستانی آدمی جو امریکہ گیا ہے سبیرے سات آٹھ بجے سے لے کر رات آٹھ نو بجے تک اگر کام نہ کرے تو اس کو جندگی چلانی بھی مشکل بلکہ ٹھیک سے اس کی جندگی بھی چل جائے یہ بہت مشکل ہے بارے گھنٹے کام اس کو کرنا ہی پڑے گا تب اس کی ٹھیک سے جندگی چل سی اور یہاں چھے گھنٹے کام کرو تو ان کو نانی مرکی ایسے اُلٹی بدھی کے لوگ ہیں ہمارے دیش اور یہاں کوئی اچھی خاصی نوکری ملے وہ ان کو پسند نہیں ہے امریکہ میں کسی لیبوریٹری میں اسسٹینٹ بن کر کام کرنے کو تیار ہے یہاں سے گریجویٹ ہوئے انجینئر امریکہ میں پتا نہیں لیبوریٹری اسسٹینٹ کتنی سنکھا میں یہاں وہ انجینئر ہو سکتے ہیں لیکن امریکہ میں صرف لیبوریٹری اسسٹینٹ ہیں اس میں کام کرنے کو تیار ہے یہاں سے گریجویٹر وہاں کے سینئر ڈاکٹر کے نیچے کام کرنے کو تیار ہے اور یہاں اچھی جمعی پریکٹس چھوڑ کر امریکہ بھاگ ہے اور یہاں سے جب بھاگتے ہیں تو دنیا ان کو ایسی دکھائی جاتی ہے کہ سب کچھ سورگ ہے سب کچھ اچھا اچھا امریکہ میں ہی ہے اس سے زیادہ بڑھیا سورگ تو پوری دنیا میں نہیں ہے وہاں جا کر جب نرک دیکھنا پڑتا ہے ان کو تو بچارے مشکل میں یہ فستے ہیں کہ اب اس نرک کی کہانی کہیں تو کس کو کہیں کیونکہ یہاں سے جب بھاگے تھے تو سورگ سمجھ کر بھاگے تھے اور وہاں ملا ہے نرک تو اس نرک کی کہانی وہ کہیں تو کس کو کہیں اپنے موہ سے تو کسی کو نہیں کہیں تو کچھ بھی جھوٹ موٹ بولتے ہیں امریکہ سے ہندوستان میں آئیں گے تو ہمیشہ حاوی رہیں گے کہیں آپ ان کی کوئی دکھ سی ہوئی نس نہ پکڑ لیں تو آپ سے پچاس طرح کی ایسی باتیں کہیں گے جن کو آپ کبھی ٹھیک سے سمجھ پائیں یا نہ بھی سمجھ پائیں کچھ ایسی فالتو کی باتیں سنائیں گے جن سے آپ کو کچھ لینا دینا اور اصلیت کی کچھ باتیں آپ نے پوچھنا شروع کیا تو چپ ہو جائیں گے میں تو ایسے بہت لوگوں کو جانتا ہوں جن کے ساتھ میرا روج اس طرح کا سابقہ پڑتا ہے اور ایسے بہت سارے ماں باپ ہیں جو اپنے بیٹا بیٹیوں کے بارے میں یہاں کلپنا کر کے بیٹے ہیں کہ بیٹا تو بہت بڑا کام کرتا ہے وہاں ہوتل میں بہرے کی نوکری کرتا ہے یا سڑک پر کھڑے ہو کر اخوار بیچتا ہے یا میٹروز میں صفائی کرنے کا کام کرتا ہے یا میٹروز میں کچھ کونے بیننے کا کام کرتا ہے اس طرح کے کام کرتا ہے یا فول بیچنے والی دکان پر شاپ کی پر ہے اس طرح کے کام میں بہت سارے ہوتل میں کہیں ہے اس طرح کے کام برتن صاف کرنے کے کام میں لگا یہ صاف کرنے کے کام میں لگا وہ صاف کرنے کے کام تو امریکیوں کو کیا ہے کم پائیسے میں اور پھر یہ لوگ بچارے جو بھاگ کر امریکہ جاتے ہیں نہ تو وہ بھارتی رہ پاتے ہیں نہ امریکی ہو پاتے ہیں بیچ میں ترشنگکو کی طرح سے لٹک جاتے ہیں جو جندگی بھر کے لیے ان کے لئے نرک بن جائے ہمیشہ second grade citizen کی جندگی بتاتے ہیں ہم بھی کاملے کبھی بھی ان کو first grade citizen مانا نہیں جاتا اور ان کی society میں کبھی بھی وہ آپ کو mix up نہیں ہونے دیتے وہ اپنی society کو ہمیشہ reserve رکھتے ہیں اور آپ کو کسی اور کام کے لئے چھوڑ دیتے ہیں تو یہ ایک طرح کی ساجش ہے امریکہ کے دوارہ پھیکی ہوئی ہمارے دیش میں کہ ہماری technology کبھی وقصت نہ ہونے پائے اور ہمارے یہاں technical expertise کبھی اس نے بڑے پیمانی پر نہ ہو جائے کہ امریکہ کو تکلیف ہونے لگے اس لئے یہاں کے لوگوں کو وہاں بلا لیا جاتا یہ ایک طرح کا دشمن کو برباد کرنے کا طریقہ ہے اسی طرح سے امریکہ ایک طریقے کا اور استعمال کرتا ہمارے دیش کو برباد کرنے کے لئے کہ اگر ہندوستان کو وہ اپنا دشمن سمجھتا ہے تو ہندوستان کو آرثک روپ سے تباہ کرتے رہو تیکنیکلی technology کے لیول پر ہندوستان کو تباہ کرتے رہو اور آرثویبتھا کے اس طرح پر آرثک روپ سے بھی ہندوستان کو تباہ کرتے رہو وہ ایک طریقہ ہے پھر ایک طریقہ اور ہے کہ ہندوستان کو سانسکرتک روپ سے تباہ کرتے رہو بہنی کیا ہوتا ہے کہ جب دشمن آپ کے خلاف ہوتا ہے اور دشمن آپ کے خلاف لڑتا ہے تو تین طرح کے یدھ ہوتے ہیں ایک تو راجنیتک یدھ ہوتا ہے جب دشمن آپ کی سیدھے جمین چھیننے کی کوشش کرتا ہے ایک تقنیقی یدھ ہوتا ہے جس میں دشمن آپ کی تقنیقی وکسٹ نہیں ہونے دیتا ہے یا آپ کی تقنیقی کو وکسٹ ہونے کے راستے میں اڑنگے لگا رہتا رہتا ہے اور ایک یدھ ہوتا ہے آرثک یدھ جس میں دشمن آپ کی ارثویبتھا کو برباد کرنے کے کام کرتا ہے یا ارثویبتھا کو بڑھنے نہیں دیتا ہے یا آپ کی آرثک سمپتھی کو چھیننے کی کوشش کرتا ہے اور ایک اور خطرناک یدھ ہوتا ہے سانسکرتک یدھ جب دشمن آپ کی سانسکرتی کو برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے اور سانسکرتک روپ سے آپ کو خلاص کرنے کی کوشش کرتا ہے امریکہ یہ چاروں طرحے کے یدھ ہمارے دیش کے خلاف کر رہا ہے راجنہ تک یدھ کیسے کر رہا ہے میں نے بہت وستار سے آپ کو بتایا تکنی کی یدھ کیسے ہمارے دیش میں کر رہا ہے وہ بھی میں نے آپ کو وستار سے بتایا آرتک یدھ امریکہ کس طرح سے ہمارے دیش میں کر رہا ہے اس کے لیے انہوں نے کیا کیا ہے اپنی سیکڑوں کمپنیوں کو ہندوستان میں بھیج دیا اور ہمارے دیش کے جو گھوٹالے باز نکرشت قسم کے نیتا ہیں ان کو رشوت دے دے کر گھوس دے دے کر امری کی کمپنیوں کو لائسنس دلوانے کا کام کروا لیا ہے ہمارے دیش میں بھی تو ایک تکلیف ہوئی ہے پچاس سال میں کہ اس طرح کے گھٹیا دویم درجے کے نیتا پیدا ہوئے ہیں پچاس سال میں جو رشوت لے کر گھوس لے کر راشتر کو بھی بیچ سکتے آج سے پچاس سال کہلے جو ہمارے نیتا تھے وہ راشتر کے لیے اپنا کچھ بھی قربان کرنے کو تیار تھے اب جو نیتا ہیں وہ راشتر بیچ کر بھی اپنا گھر بھر سکتے تو ایسے دویم درجے کے نیتا جب پیدا ہو جائیں کسی دیش میں اور دشمن ہمارے خلاف کچھ نہ کچھ ساجش کر رہا ہو تو دشمن کے لیے تو موقع ملتا تو ہمارے دش کے گھوٹا لیواز نیتاؤں کو دس کروڑ دیا بیس کروڑ دیا پچاس کروڑ دیا سو کروڑ دیا اور ایک ایک امریکی کمپنی کو لائسنس یہاں ملتا گیا ان کے پروجیکٹ سینکشن ہوتے گئے تو امریکہ کی سیکنوں کمپنیاں اسی طرح سے آئیں ہیں ہمارے دش اور امریکہ کی سرکار کیا کرتی ہے کہ اس طرح کے آرثک ید میں ہندوستان کو بھتانے کے لیے سمیں سمیں پر کئی طرح کے سمجھوتے کراتی رہتی ہے جیسے گیٹ کرار کا ایک سمجھوتا کرا دیا پیٹرینٹ کرار کا ایک سمجھوتا کرا دیا اب سی ٹی بی ٹی کا ایک سمجھوتا کرانے کی تیاری کر رہے ہیں ماں نے ہندوستان کو سب طرح سے فسا لینے کی کوش اور کیسے ہم تھت رہے ہیں گیٹ کرار کا سمجھوتا ہونے کے بعد یہ حالت ہو گئی ہے کہ آپ کی کمپنیاں پانی بھی بیچ ہیں تو بھی 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 ہم سے ہزاروں کروڑ روپیہ ہمارے خون پسینے کی کمائی کا دشمن کے ہاتھ میں جا رہا ہے انہی امریکی کمپنیوں کیوں کیسے جا رہا ہے ایک امریکی کمپنی ہے پیپسی کولا وہ دھنڈا کر رہی ہے ہمارے دیش میں ایک امریکی کمپنی ہے کوکا کولا وہ بھی دھنڈا کر رہی ہے ہمارے دیش میں دونوں امریکی کمپنیاں بیچتی ہیں کیا پانی بھر کے بوتل میں پانی کا نام ہے لہر پیپسی یا کوکا کولا یا لہر سیبن اپ یا کچھ اور یہ سب جو پانی بک رہا ہے ہندوستان کے گاؤں گاؤں میں اور گاؤں گاؤں میں یہ دشمن دیش کی کمپنیوں کا پانی بک رہا ہے اور ہمارے دیش کے نیتا بلا لائے ایک بار ہمارے دیش کے نیتا انہوں نے کوکا کولا کو بھگایا تھا اب ایسے نکرشت کوٹی کے لیتا ہے کہ پھر اسی کوکا کولا کو بلا لائے تو اب بکتا ہے پانی گاؤں گاؤں میں پینے کا پانی شاید نہ ملے ہندوستان کے گاؤں میں لیکن پیپسی کولا کوکا کولا ملے گا دس روپے کی بوتل بکتی ہے دس روپے کا پیپسی کولا دس روپے کا کوکا کولا اب یہ جو دس روپے کا پیپسی کولا کوکا کولا بکتا ہے وہ مشکل سے سکتر پیسے کا بنتا آپ پوچھیں گے مجھے کیسے معلوم بھارت سرکار کا ایک بہت بڑا دپارٹمنٹ ہے جس کا نام ہے بی آئی سی پی بیورو آف انڈسٹریل کاؤسٹ اینڈ پرائزز یہ بی آئی سی پی ڈپارٹمنٹ کا کام کیا ہے بی آئی سی پی ڈپارٹمنٹ کا کام یہ ہے کہ بھارت کے بازار میں بکنے والی ہر وستو کا لاغت قیمت کہہ کرنا کاؤسٹ آف پروڈکشن بتانا تو اس بار بی آئی سی پی کے ادھکاریوں کو میں ملا دلی میں میں نے ان کو کہا کہ یہ پیپسی کولا کوکا کولا دس روپے کا جو بکتا ہے آپ یہ تو بتاؤ یہ بندہ کتنے کا تو انہوں نے بھی کیا کہا انہوں نے کہا راجی بھائی ہم بتائیں گے تو صحیح لیکن آپ ہمارا نام مت لیجئے کبھی بھی کہیں تو میں نے کہا کیوں بھائی تو انہوں نے کہا آپ سب سمجھتے ہیں ابھی ہم آپ کو کیا بتائیں تو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں آپ کا نام نہیں لوں گا آپ بتاؤ تو صحیح کہ یہ قیمت کیا ہے اس کی لاغت کیا ہے تب انہوں نے بتایا تین مہینے مجھ کو گھماسے رہے لیکن بتایا جرور تین مہینے کے بعد انہوں نے بتایا کہ یہ پیپسی کولا کوکا کولا ستر پیسے میں بنتا ہے پھر میں نے پوچھا کہ یہ جو ستر پیسے میں بنتا ہے اس میں ایکسائز جیوٹی شامل ہے کہ آلہ گیا انہوں نے کہا انہوں نے کہا پانی تو تیس پہ تیس پیسے کھا یہ ایکس فیکٹری ویلیو ہے تو میں نے کہا حد ہو گئی ستر پیسے کا پانی اور بچہ دس روپے منافع گیا نو روپے تیس پیسے اب وہ گروس پروفٹ ہے نو روپے تیس پیسے اس میں سے کیا کرتے ہیں دکاندار کو تھوڑا دیتے ہیں روپیہ ڈیڑ روپیہ بیچنے والے دکاندار کو سرکار اس میں سے تھوڑا ٹیکس لے لیتی ہے آپ جانتے ہیں کورپوریٹ ٹیکس لگتا ہے تو کورپوریٹ ٹیکس کے مادہم سے سرکار نے لیا دکاندار کو دیا لاغت کیمت نکال دو ایکس فیکٹری نکال دو کیمت اس میں سے تو ایک پیپسی کولا کی بوتل پر بڑے آرام سے امریکہ کو سات روپے بچتا مانے ہم میں سے کسی نے اگر ایک بوتل پیپسی کولا پیا تو سات روپے دشمن کے ہاتھ میں دے دیا یہ ہم لوگوں کا چرد ہے اور کوئی تھوڑا پاگل ہوا اور اس نے ایک دن میں دس بوتل پیا تو ستر روپے دے دیا دشمن اور ایسے اس تیش میں کروڑوں پاگل ہو روچ پیتے اور ایسے ایسے پاگل میں نے دیکھے ہیں اس تیش میں جو روٹی کھاتے کھاتے کوکا کولا پیتے آپ پوچھیں گے ایسے پاگل کہاں ملتے ہیں ممبئی میں چلے جائے بہت ملتے ہیں بوتل موہ میں ڈالتے ہیں ترن تو آنکھ میں آنکھو آتے پھر کہتے ہیں جیسے ہی پیپسی کولا گلے میں جاتا ہے ترن ناکھ میں چھینکیاں کاٹتی جلن ہوتی ہے پھر ترن دماغ میں جلن ہوتی ہے چھینکیاں کاٹتی ہے پھر گلے میں جلن ہوتی ہے پھر پیٹ میں جلن ہوتی ہے پھر کھٹی کھٹی ڈکاریں آتی ہیں پھر ایسیڈیٹی بنتی ہے پھر ایسا لگتا ہے کہ بہت تکلیف ہو رہی ہے پھر بھی پاگل گھٹا گھٹ پی رہے ہیں پی رہے ہیں پی رہے ہیں پی رہے ہیں تکلیف ہو رہی ہے پھر بھی پی رہے ہیں اور میں نے ایسا دیکھا ہے کہ اس دیش میں جو جتنے زیادہ پڑھے لکھے ہیں وہ اتنے ہی زیادہ پیپسی کولا کوکا کولا پیتے ہیں جو گاؤں کا بنا پڑھا لکھا کسان ہے بہت ہوشے آ رہے ہیں اور بہت راشتر بکت ہے وہ نہیں پیتا پیپسی کولا کوکا تو دہی کی چھاچ پیتا ہے گائے کا دودھ پیتا ہے اوز کا رکھ پیتا ہے سنترے کا رکھ پیتا ہے لیکن یہ جو شہر کا پڑھا لکھا ایڈیٹ کلاک ہے یہی سب سے زیادہ پیتا ہے آپ پوچھیں گے آپ اس کو ایڈیٹ کیوں کہتے ہیں ایڈیٹ نہ کہوں تو کیا کہوں دیکھو پیپسی کولا ہے دس روپے کا تین سو میلی لیٹر تو بیس روپے کا چھے سو میلی لیٹر تو تیس روپے کا نو سو میلی لیٹر تو تیس روپے کا ایک لیٹر تو تیس روپے کا ایک لیٹر پیپسی کولا اور بارے روپے کا ایک لیٹر گائے کا دودھ تو جو آدمی بارے روپے لیٹر کا گائے کا دودھ نہ پیے تیس روپے لیٹر کا جہر ملایا ہوا پانی پیے اس کو ایڈیٹ نہ کہوں تو سمارٹ کہوں پیسے بہت لوگ ہیں اور کیسے یہ دھندہ چلتا ہے آپ سیدھا سا حساب جوڑیے کہ ستر پیسے کا پانی سات روپے اگر نیٹ پروفٹ ہے تو منافع ہو گیا ایک ہزار ٹکا ایک ہزار ٹکا منافع دشمن دیش کی کمپنیوں کو ہم دے رہے کیا بیچ رہے ہیں وہ پانی اور پانی امریکہ سے نہیں لاتے پانی ہمارے ہی دیش کا ہے ہم کو ہی بیچتے ہیں منافع امریکہ لے جاتے ہیں اور ایک بار میں پیپسی کولا کی فیکٹری دیکھنے گیا تو مجھے ایک اور بات پتا چلی کہ ایک پانی کی بوتل پیپسی کولا کی بھرنے کے لیے اس کو صفائی جب کیا جاتا ہے تو دس لیٹر اچھا پانی اس میں برباد کرتے ہیں ایک پیپسی کی بوتل کی صفائی کردے میں دس لیٹر اچھا پانی برباد ہوتا کروڑوں لیٹر پانی ہر سال وہ ہمارا برباد کرتے ہیں جو پینے لائک ہیں آپ جانتے ہیں کہ ہمارے دیش کے دو لاکھ گاؤں میں پینے کا پانی نہیں کروڑوں لوگ پینے کے پانی تپیاسے ہیں اور کروڑوں لیٹر پانی بوتل دھونے میں برباد ہوتا ہے اور کیا تماشا چل رہا ہے ہمارے دیش میں کہ دشمن دیش کا یہ پیپسی کولا کوکا کولا بھکوا کون رہا ہے اس دیش میں نیتاؤں نے تو لائسنس دے دیا ٹھیک ہے اب بھکوانے کا دھنڈا کون چلاتا ہے تو ایک آدمی ہے اس کا نام ہے سچن تیندل کا اب آپ اس کو کہتے ہیں کہ وہ تو بہت بڑا نیشنل ہیرو ہے وہ ہیرو ہے کہ کیا ہے آپ جرا سوچیے کہ جو آدمی ہمارے دشمن دیش کی کمپنیوں کا پانی بھکوانے کا دھنڈا کرے وہ ہیرو ہے کہ ویلے نبی یہ تیہ کرنا باقی آپ دیکھ لو کہ سچن تیندل کا سب سے زیادہ جاہرات کرتا ہے پیپسی کی اور دوسرے نمبر پر اگر اس کو سمیں ملا تو سب سے زیادہ جاہرات کرتا ہے کولگیٹ کی کولگیٹ بھی امریکن کمپنی اور تیسرے نمبر پر سمیں ملا تو وہ جاہرات کرتا ہے ویزا پاور کی ویزا بھی امریکن کمپنی مہنے چن چن کر امریکن کمپنیوں کی ظاہرات ہمارے دیش کا سب سے اچھا کرکٹ کھلاڑی سچن تیندل کرتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں وہ راشتہ کی کھلاڑی ہے تو راشتہ کا کھلاڑی ہے کہ امریکی کمپنیوں کا ایجنٹ ہم نے تو اس کو کرکٹ کھیلنے کے لیے بنایا وہ تو دھندہ بڑا رہا ہے امریکی کمپنیوں کا ایجنٹ اور اسی کے پدچنوں پر دوسرے لوگ چل رہے ہیں محمد عضروب دین بھی کر رہا پیپسی کا جائرہ اجا جڑے جا بھی کر رہا ہیڈ اینڈ شولجر کا جائرہ وہ بھی امریکی کمپنی سورب گانگولی بھی کرتا ہے سنوز کامگولی بھی کرتا ہے اور میں نے کیا دیکھا ہے کہ جتنے ہمارے بیٹسمن ہیں وہ سب پیپسی کی جائرہ سکتے ہیں اور جو بولرز ہیں وہ کوکا کولا کی جائرہ بولرز میں سب سے زیادہ کوکا کولا کی جائرہ کرتا ہے انیل کمبلے دوسرے نمبر پر جواگل شرینات تیسرے نمبر پر اجید آگر کر تو بولرز سب کوکا کولا کے ہیں بیٹسمن پیپسی کولا کے ہیں بھارت کا کوئی نہیں آپ سوچتے ہو یہ بھارت کے لیے کھیلتے ہیں کوئی بھارت کے لیے نہیں کھیلتا سب پہیسے کے لیے کھیلتے ہیں سچن تیندل کر کو پیپسی کولا کمپنی سال میں ایک کروڑ روپے دیتی انیل کمبلے کو کوکا کولا کمپنی سال میں پچاس تے ساتھ لاک روپے دیتی اور اسی رینج میں سب کھلاڑیوں کو ملتا ہے تو یہ پہیسے کے لیے کھیلتے ہیں کوئی راشتر کے لیے نہیں کھیلتا اور یہ لوگ راشتر کے لیے کھیلتے نہیں ہیں اس سے بڑا ثبوت آپ کو اور کیا چاہیے ابھی اس دیش میں کہ یہ سب لوگ ہیں جو امریکی کمپنیوں کا دھنڈا بلانے کے کام میں لگے ان کے ساتھ ساتھ کچھ اور لوگ بھی ہیں جیسے شارک خان جیسے کرشما کپور یہ شارک خان بھی پرسکی کا جائرات کرتا ہے کرشما کپور بھی کوکا کولا کا جائرات کرتا ہے تو یہ سب لوگوں کو راشتر کی کتنی چنتہ ہے یا کتنے یہ راشتر ویروہ بھی ہیں آپ خود تائے کریے میں آپ کو صرف ایک ثبوت پیش کر رہا ہوں آپ نے ابھی دیکھا کارگل کا سنکٹ ہوا کارگل کے سنکٹ میں آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ ہندوستان کہ گاؤں گاؤں سے گریب سے گریب آدمی نے کچھ نہ کچھ دیش کے لیے دان کیا کیا کہ نہیں مجھے تو خود معلوم ہے کیونکہ کئی شہر میں میں نے اکٹھا کیا پیسہ ہمارے آزادی بچاؤ آندولن کے کاریکرساؤں کی مدد سے ہم نے بھی بھیجا وہاں جتنا ہم سے بن پڑا تو ایک جگہ تو میں گھومتا تھا چھتیس گڑ کے علاقے میں ایسے ہی ایک شہر میں پیسہ اکٹھا کرنے کے لیے تو میری آنکھ میں ایک دن پانی آ گیا میں نے دیکھا کچھ بھکاریوں نے جتنی بھیق مانگی کی سب ڈال دیا میں نے جو روٹی کھانے کے لیے انہوں نے کہیں سے بھیق مانگا تھا وہ پیسہ بھی کارگل ندھی میں ڈال دیا کہ یہ بھیج دو اتنے بڑا ہمارا اور کیا کانٹریبوشن ہو سکتا اتنے جندہ دل بھکاری لیکن دل کے کتنے امیر ان کے پاس تو وہی ایک تہارہ روز مانگنا روز کھانا روز ہوا کھوڑنا روز کھانا اور دے دیا سب پیسہ تو میں نے کہا آج کا بھوجن کیسے کریں گے اور انہوں نے کہا نہیں کریں گے ایک دو دن بھوجن اتنے دل کے بڑے لوگ ہیں یہ سب جن کو ہم بھکاری تیسے تو ایک ایسے بھی جگہ میری آنکھ میں آنکھ ہو آئے ایک سارے تین سال کا لڑکا ہم ایسے سڑک پر گجرتے تھے مانتے ہوئے کہ کارگل کے لیے جس کو دان کرنا ہے وہ کرے تو ایک سارے تین سال کا لڑکا اپنی گھر کے اندر گیا اپنی گللک لے کر آیا گللک سمجھتے ہیں جس میں پیسہ رکھتے ہیں اس نے کہا اس کو توڑ لو اور اس میں جتہ ملے تو وہ سب کارگل میں دے دی تو اسی کے سامنے ہم نے اس کی گللک توڑی مٹتی تو اس میں کچھ گیاری سو روپے نکلے اس نے سب دے دی سارے تین سال کے بچے کی آپ چیتنا دیکھئے راشتر کے بارے میں میں نے اس بچے کو ایک ہی پرشن کیا کہ یہ پیسے تم نے کس لیے جمع کیے تھے اس نے کہا انکل میں اس کی سائیکل خریدنے والا تھا تو میں نے کہا اب تو تمہاری سائیکل نہیں آئی گی تو اس نے کہا ٹھیک ہے نہیں آئی گی یہ پیسہ کارگل بھیج دی اور اس کے ماں اور باپ کو بہت گورو محسوس ہوا کہ ہم شاید سو روپیہ دیتے یا دو سو دیتے یا پانچ سو دیتے ہمارے بیٹے نے پوری غلط دے دی تو ساڑھے تین سال کا بیٹا ہو یا ہندوستان کا گریب سے گریب آدمی نبی سال کا بزرگ ہو یا کوئی نوجوان سب نے کچھ نہ کچھ دیا لیکن آپ کو معلوم ہے سچن تیندل کرنے کیا دیا وینود کامبولی نے کیا دیا عجج اڈے جانے کیا دیا شاروک خان نے کیا دیا کرشما کپور نے کیا دیا ان لوگوں نے کیا دیا کارگل کے لیے کچھ نہیں دیا اپنے کھیسے میں سے نکال کر اپنے گھر میں سے نکال کر ایک پیسہ نہیں دیا آپ جانتے ہیں یہ سب کروڑ پتی لوگ ہیں انہوں نے کروڑ روپے ہندوستان کے نام پر اکٹھا کیا ہے اس میں سے اگر دو پانچ دس کروڑ بھی یہ دیتے تو ان کے گھر میں کوئی کمی نہیں ہونے والی تھی لیکن نہیں دیا جب ان کے اوپر دباؤ پڑا کہ کارگل میں کچھ نہ کچھ دینا چاہیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے تو ان سب لوگوں نے مل کر کیا کیا کہ چلو ایک فوٹبال کا میچ کھیلیں گے اور فوٹبال کے میچ میں ٹکٹ بیچیں گے اور اس ٹکٹ کی جو بکری ہوگی اس کا جو پیسہ آئے گا اس میں اپنے میچ کا خرچہ نکال کر جو بچے گا وہ کارگل دے گے تو میچ ہوا دلی میں آپ سب جانتے ہیں ایک طرف فلمسٹار دوسری طرف تو یہ کرکٹ پلیئر تو میچ میں ٹکٹ کس نے خریدا لوگوں نے جو خود بھی کارگل میں دان کر رہے تھے ہمارے جیسے آپ جیسے ہی لوگوں نے تو ٹکٹ خریدا تو ٹکٹ کا پیسہ تو ان کے خیسے کا تھا جو پہلے بھی دے چکے تھے کارگل کے لیے انہوں نے اپنی جیب سے نکال کر کیا دیا دیش کے لیے تو آپ سوچ لیجے یہ کتنے راشت کے لوگ ہیں اور ہم انہیں کے لیے ماتھ ہماری کرتے ہیں اور یہ کتنے نکرشت اور گھنٹ قسم کے لوگ ہیں تھوڑے دن پہلے کپل دے نے کہا کہ پاکستان سے میچ نہیں کھیلنا چاہیے بہت اچھی بات ہے چلو اکل تو آئیے لیکن اب کیا بول رہا ہے اب کہہ رہا ہے کہ چونکہ یدھ ختم ہو گیا ہے تو پاکستان سے میچ کھیل لینا چاہیے مطلب کیا ہے کہ میچ ہوگا تو سب کا حصہ اس میں بنے گا میچ ہوگا تو پیپسی کپ ہوگا یا کوکا کولا کپ ہوگا یا ویلز کپ ہوگا اور جو بھی کمپنی میچ کو اسپانسر کرے گی وہ لاکھوں روپے کروڑوں روپے رکھے گی تو کسی کھلاری کو کچھ ملے گا کسی کو کچھ ملے گا کپل دے کو کچھ نہیں ملے گا تو ایکسپرٹ کمنٹیٹر کے روپ میں تو بلائی جائے گا تو اس میں دس بیس لاکھ تو ملی جائے گا اس لیے میچ کھل لو اور ان کھلاڑیوں کی آپ راشتر بھکتی کی پہچان کریں تو کریے کہ جس طمع ہمارے دیش کے جوان پاکستانی سینکوں کے خلاف اپنے جمین کا ایک ایک انچ بچانے کے لیے سینے پر گولیاں کھا رہے تھے اس طمع ہمارے کرکٹ کھلاڑی انگلینڈ میں پاکستانیوں سے میچ کھل رہے اگر ان میں تھوڑی بھی راشتر بھکتی ہوتی اور تھوڑی بھی دیش جاج کی بھاونا ہوتی تو جس دن بھارت پاکستان کا میچ ہونے والا تھا یہ پریس کنفرنس بلاتے اور کہتے کہ یہ میچ سمبغ نہیں ہم انگلینڈ میں کھیلیں وشکپ یا نہ کھیلیں لیکن یہ ہمارے راشتر کی اسمیتہ کا پرشن ہے ہمارے راشتر کے سوابیمان کا پرشن ہے یہ میچ سمبغ نہیں ہے بھارت پاکستان کا آپ کو جو کرنا کریے آپ ہماری ٹیم کو ڈبار کرنا چاہتے ہیں کر دیجئے ہماری ٹیم کو گروپ فکس میں سے نکالنا ہو تو نکال دیجئے ہم میچ نہیں کھیل سکتے کیونکہ راشتر کے سوابیمان سے بڑا تو کوئی میچ نہیں ہوتا دنیا میں راشتر کی اسمیتہ سے بڑا تو کوئی میچ نہیں ہوتا پوری دنیا میں لیکن کسی نے نہیں کہا پاکستان سے باقاعدہ میچ ہوا اور میچ ختم ہوا اس کے بعد اور میچ ہوا وہ بھی ختم ہوا اور جب یہ پکا ہو گیا کہ ہندوستان کی ٹیم اب سپر فکس میں ہار گئی ہے اور جھولی ڈنڈا لے کر واپس آنے والی ہے تب ان میں کارگل فریم پیدا ہوا اس کے پہلے کہاں تھا میچ چونکہ ختم ہو گیا اور کچھ کام نہیں تھا گھندا نہیں تھا تو کارگل فریم پیدا ہو گیا یہ تو سبارکی فیشنل ہے بناوٹی ایسے ہمارے دیش کے کرکٹ کھلا رہی ہیں یا ایسے ہمارے دیش کے اکسٹار ہیں جن کو آپ ایکٹر ایکسپیسز کہتے ہیں یہ تو سب راشتر کی بربادی کے کام میں لگے ہوئے لوگ ہیں ان کو تو راشتر کا ہیرو کیسے کہیں یہ تو ٹاپ موسٹ ویلین ہے اور درباہ کے کیا ہے ہم سب لوگوں کا کہ انہی ویلینوں کی فوٹو ہمارے گھروں میں ملتی ہے وہ شارک خان کی بھی فوٹو ملے گی جو ہی چابلہ کی بھی مل جائے گی کرشمہ کپور کی بھی مل جائے گی سچین تندل کر کی بھی مل جائے گی محمد ازرزدین کی بھی مل جائے گی ہم کو تو اکل ہی نہیں ہے اور ہم کو یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ کون راشتر کا دشمن ہے اور کون راشتر کا دوست ہے ہم تو اپنے پرائے کا بھید بھی ختم کر گئے یہ بھی نہیں سمجھتا کہ کس کی فوٹو ہونی چاہیے کس کی نہیں ہونی چاہیے گا اور مجھے سب سے بڑی تکلیف کیا ہوئی کہ یہ پیپسی کولا کوکا کولا ویلز کمپنیوں کی جاہرات کرنے کے لیے جو کرکٹ کا کھیل ہوتا یہ کرکٹ کا کھیل کسی راشتر کے لیے نہیں ہو رہا یہ غلط مہمی میں آت مت رہی ہے کہ راشتروں کی دوستی بڑھانے کے لیے کرکٹ کا کھیل ہوتا کچھ نہیں کمپنیوں کی جاہرات کرنے کے لیے کرکٹ کا کھیل ہے وکری بڑھانے کے لیے کرکٹ کا کھیل ہے اس لیے پیپسی کپ ہوتا ہے کوکا کولا کپ ہوتا ہے ویلز ٹروپی ہوتی ہے انڈیا کپ آپ نے کبھی سنا ہے بھارت ٹروپی کبھی سنا ہے بھارت کپ آپ نے سنا کبھی کرکٹ نہ ہوتا کیوں نہیں ہوتا پیپسی کپ ہے کوکا کولا کپ ہے ویلز ٹرافی ہے تو انڈیا کپ کیوں نہیں ہوتا بھارت کپ کیوں نہیں ہوتا کیونکہ ان کو راشتر سے کچھ لینا دینا نہیں ان کو صرف پیسہ چاہیے کھیل کے بہانے سے آئے یا سینیما کے بہانے سے آئے یا کسی اور طریقے سے آئے پیسہ 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 پیسے کیے مر رہا ہے کچھ راشتر کے لیے ان کے دل میں اور مجھے تکلیف اس سے بھی بڑی کیا ہوئی کہ انہی کے چکر میں ہندوستان کے کروڑوں نوجوان گھنٹوں گھنٹوں برباد کرتے ہیں ٹیلی ویزن کے سامنے بیٹھ کر آٹھ گھنٹے کرکٹ کا میں سیٹھ میں اور اس بار بھی میں ایک چیز بہت گہرائی سے محسوس کرتا رہا کہ جب تک انگلینڈ میں بھارت کی ٹیم سپر سکس میں رہی اب تک ہندوستان میں کارگل ندھی کے لیے ایک بھی ریلی نہیں ہوئی کسی بھی گاؤں میں آزادی بچاؤ آندولن کی دو چار ریلیوں کو چھوڑ کر جو ہم لوگوں نے کی تھی مدی پردیش کے کچھ علاقوں میں ہندوستان کے کسی بھی اکھوار کی کٹنگ آپ کو بتا نہیں سکتی جب تک ہندوستان ہارا نہیں سپر سکس میں تب تک ہندوستان میں کہیں کارگل نے دیکھی کوئی ریلی نہیں ہوئی کہیں ہندوستان میں خون دینے والوں کی لائن نہیں لگی جیسے ہی ہندوستان ہارا اور پتا چلا کہ ٹیم واپس آ رہی ہے جھولی ڈھنڈا لے کے تب لوگوں میں بھی کارگل فریم پیدا ہوا تب ریلیاں ہونا شروع ہوئی کھون دینا شروع ہوا تو ہماری راشتر بھکتی کس سے چھوڑی ہوئی ہے وہ بھی نکھالیس نہیں رہ گئی اور جب دیش کے کروڑوں کروڑوں نوجوان بھتے ہوئے تھے کرکٹ کے میچ میں تو ہندوستان کے جوان سیمہ پر ایک ایک انچ جمین کی رکشہ کر رہے تھے میں سوچ رہا تھا کہ اگر کہیں حملہ اس سے بھی بھینکر ہوتا اور پوری سیمہ پر ہمارے دیش میں حملہ ہو گیا ہوتا تو ہمارے تو کروڑوں لوگ بیٹھ کر ٹی وی ہی دیکھتے رہتے اور اندوستان تو دشمن نے خلاص کر دیا ہوتا اہے سے ہم فسے ہوئے ہیں دشمن نے ایک جال پھینکا چھگا پھینکا ہم اس میں فسے ہیں اور آپ کو بتاؤں اس سے بڑے افسوس کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ ان کمپنیوں نے پیپسی کولا کوکا کولا ویلز یا پروکٹر این گیمبول یہ ریکٹ این کولمن جونتن ان جونتن ہندوستان لیور یہ جتنی بھی دیشی کمپنیاں ہیں اور ان کے ساتھ ہندوستان کی بھی کچھ دیشی کمپنیوں نے اس کرکٹ کے میچ میں دیڑھ مہینے کے اندر آٹھ سو کروڑ سے لے کر ایک ہزار کروڑ روپے خرچ کیا ایڈورٹیزمنٹ مہنے آٹھ سو کروڑ سے لے کر ایک ہزار کروڑ روپے ایڈورٹیزمنٹ میں ڈیڑھ مہینے میں خرچ ہوا اور کارگل کے کوش میں ابھی تک دو سو کروڑ اکٹھا نہیں ہو پائے میں نے یہ پیپسی کولا والے کوکا کولا والے ہندوستان لیور والے مانتے ہیں کہ ہم ہندوستان میں دھنڈا کر رہے ہیں لوٹ کے لے جا رہے ہیں وہ لوٹا ہوا پیسہ انگلینڈ کے کرکٹ کے کھیل کے پرسارن میں استعمال ہو سکتا ہے لیکن اس پیسے کا کچھ انچ کارگل میں نہیں جا سکتا کارگل میں جس میں دیا وہ بیچارے گریب لوگوں نے یہ کچھا کرتے تھے تو اصلی راشتر بھکت کون ہے اور نقلی راشتر بھکت کون ہے اس کا پتہ تو آپ کو اب چل گیا ہوگا اور اگر آپ ان میں سے اس شرنی میں کہیں آتے ہو نقلی راشتر بھکتوں کی تو اشارے سے میں کہہ رہا ہوں کہ جلدی سے اس میں سے باہر نکلائی اس دیش میں اس سے بھی جیادہ بڑے پیمانے پر کہیں یہ ورگی کرن ہوا تو مشکل ہو جائے گی آپ لوگوں کے تو آپ اپنے اپنے اس طر پر سوچیں اپنے اپنے دل سے پوچھیں کہ ہماری راشتر بھکتی کہیں وہ اصلی والی تھی یا نقلی والی تھی سوہم اس پورت تھی یا یہ سب پرسارن دیکھ دیکھ کر چلے ترے کے ٹیلی ویزن پر دیکھ دیکھ کر یا اکھوار میں پڑھ پڑھ کر آئی تھی یہ دشمن کی پھیکی ہوئی ایک چال ہے جس میں ہم پھز گئے پیپسی کولا کے بہانے کوکا کولا کے بہانے کالگیٹ کے بہانے اور اتنے پھز گئے کہ اپنی راشتر بھکتی بھی بھلا بیٹھ ہے یہ تو بہت خطرناک حصتی ہے کسی راشتر چلے اور اسی کو میں خطرناک آرسک یدھ کہتا اس میں کیا نقصان ہے آپ بھی برباد ہو رہے ہیں راشتر بھی برباد ہو رہے ہیں ہزاروں کروڑ روپے اس دیش کا جارہا پیپسی کولا کما کے لے جاتا دو سو چالیس کروڑ کوکا کولا کما کے لے جاتا چین سو کروڑ کالگیٹ کما کے لے جاتا چیز میں چیز کروڑ پروکٹر اینڈ گیمبول لے جاتا ریکٹ اینڈ کولمن لے جاتا ہندوستان لیور لے جاتا جانسن ان جانسن لے جاتا فائزر لے جاتا سیوہ گائی جی چار ہزار ایسی کمپنیاں ہیں ان میں سیکڑوں تو امریکہ کی ہیں اور کچھ تو امریکی پٹھو دیش جن کو جی سیون کہتے ہیں ان کی تو یہ ایک طرح کا خطرناک عارتھک ید اور اس خطرناک عارتھک ید کے بارے میں میں بہت بار آپ کو کہہ چکا ہوں اس لیے وستار میں نہیں جا رہا ہوں صرف سندرب کے لیے میں آپ کو بول رہا ہوں کہ یہ جو ہمارے دیش میں ودیشی کمپنیوں کو بھیج کر جو تماشا ہو رہا وہ عارتھک ید ہو رہا اور اس عارتھک ید کا نتیجہ کیا ہے کہ ہر سال اس دیش کا ستر ہزار کروڑ روپے ودیش جا رہا ہے دشمن کے ہاتھ میں جا رہا ہے وہی پیسے سے دشمن ہتیار بنا رہا ہے وہی ہتیار پاکستان کو دیے جا رہے ہیں اور پاکستان اسی ہتیار سے آپ کے دیش کے اوپر حملہ کر رہا ہے یا آپ جو ستر ہزار کروڑ دشمن کے ہاتھ میں دے رہے ہیں اسی پیسے کو وہ پاکستان کو انٹرس فری لون میں دے رہا ہے اور پاکستان اسی پیسے سے ہمارے دیش پر حملہ کر رہا تو ہم تو اپنی دیش کی بربادی میں لے اور ایک بہت خطرناک قسم کا سانسکرتک یدھ بھی اس دیش میں چل رہا ہے سانسکرتک یدھ کیا چل رہا ہے امریکہ نے جس طرح سے آرکھتک یدھ کرنے کے لیے ہندوستان میں پیسٹی کولا کو بھیجا کوکا کولا کو بھیجا ویلز کو بھیجا یا پروکٹرین گیمبل کو بھیجا اسی طرح ہندوستان میں سانسکرتک یدھ کرنے کے لیے امریکہ نے سٹار ٹی بی کو بھیجا ای 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 اس پی این چینل کو بھیجا سٹار اسپورٹس کو بھیجا سین این کو بھیجا وی چینل کو بھیجا ایم چینل کو بھیجا ہندوستان میں 15-16 سوڈیش کی وی چینل کچھ لوگوں کو یہ گلت سمی ہے کہ زی ٹی وی کیا سوڈیشی ہے زی ٹی وی میں 51 ٹکا پمجی امریکہ کی لگی تو یہ سارے کے سارے ٹی وی چینل ایک ساتھ مل کر ہمارے اوپر بھینکر قسم کا سانسکرتک حملہ کر رہا ہے کیسا سانسکرتک حملہ کر رہا ہے آپ پوچھیں گے سانسکرتک حملہ یہ ہو رہا ہے کہ آپ جرح یہ دیکھئے کہ وی چینل اور ایم چینل پر آتا کیا ہے راکھن ایک ہی طرح کے گانے اور ایک ہی طرح کے گیس جن میں سوائے سیک اور سیکس کی اشلیل تاکہ دوسرا کوئی مشہن ہے ایم چینل اور بی چینل پر ایسی طرح گانے چوبیس گھنٹے اور اتنے خطرنات دونوں ٹی وی چینل ہیں ایم چینل اور بی چینل کہ کوئی تو سانسکار شیل ماں باپ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر دیکھ نہیں سکتے یا تو بچوں کو اٹھنا پڑے گا یا ماں باپ کو اٹھ کر جانا پڑے گا ایسے گھدیا اور ردی ٹی وی چینل ہیں ان کے گانے ہیں یا پھر اسٹار پلس ہے یا پھر زیز ہے تو یہ زی ہے یا اسٹار پلس ہے ان سب ٹی وی چینلوں پر کچھ تو آتے ہیں گانے اور گانے بھی ایک ایک سے پھل تکے اور وہ گانوں کے علاوہ کچھ آتا ہے تو سیریل اور جتنے سیریل کھائیں گے اسٹار پلس پر یا زی پر آپ دیکھیں گے ہر سیریل کا ایک ہی ٹیم ہے ایکسٹرا میریٹل اپیر پرستری گمن یا پرپرش گمن ہر ٹی وی سیریل کا ایک ہی قصہ ہوگا کسی کی پتنی کسی کے ساتھ بھاگی کسی کا پتی کسی کے ساتھ بھاگا کسی کا پریمی کسی کے چکر میں فضا کسی کی پریمی کا کسی کے چکر میں فضی ایک مہلا دس پرشوں کے ساتھ پتی ہوئی ہے ایک پرش دس مہلاوں کے ساتھ پتا ہوا یہی سب پالٹو پالٹو بات ہے جو بھارتی سماج میں کبھی سمبھو نہیں ہے آپ جانتے ہیں کہ ہمارے سماج میں پرستری گمن پرپرش گمن دونوں پاپ مانے جاتے ہیں سمبھو نہیں ہمارے سماج لیکن وہی تی وی سیریل اس تیش میں روج دکھائے جاتے ہیں جن میں سوائے پرستری گمن پر پروش گمن کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا یا پھر ایک دوسری تھیم ہوتی ہے ہر تی وی سیریل میں پتی پتنی کے جھگڑے باپ بیٹے کے جھگڑے ماں بیٹی کے جھگڑے دو پڑوسیوں کے آپس کے جھگڑے دو بزنس پارٹنر کے آپس کے جھگڑے کوئی کسی کو مروا رہا ہے کوئی کسی کے مرنے کے لیے سفاری لے رہا ہے کوئی کسی کو مروا رہا ہے کوئی کسی کا بزنس چاپٹ کرنے میں لگا ہے کوئی کسی کا بزنس چاپٹ کرنے میں لگا ہے یہ بھلت ہو سکتی ہے آپ جانتے ہیں کہ پرستری گمن پر پروش گمن اور یہ پریوار کے جھگڑے یہ بھارتی ہے سماج کی باتیں نہیں یہ سب امریکی سماج میں ہوتا ہے پرستری گمن پر پروش گمن سایدی امریکہ کے کسی پریوار میں نہ ہو ایسا پریوار وہاں ڈھونڈنا آپ کو مشکل ہوگا جن پریواروں میں ایکسٹرہ میریٹل افیرٹ نہ ہو امریکہ میں ایسے پریوار ڈھونڈنا بہت مشکل ہے وہاں کی سنسکرتی میں یہ رچہ بسا ہوا اور چونکہ یہ وہاں امریکی سنسکرتی میں شامل ہے اس لیے تو بل کلنٹن یہ کرتا اور بل کلنٹن یہ سب کرتے ہوئے بھی امریکہ کا راشترپتی رہ سکتا کیونکہ امریکہ کی پرجا یہ سب کرتی ہے تو راشترپتی بھی کرتا اور اس لیے چونکہ وہاں کی سنسکرتی میں یہ سامان میں بات ہے تو ہلیری کلنٹن کبھی لات مار کے اس کو گھر کے باہر نہیں نکالتی کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ یہ سب تو کومن بات ہے ہندوستان میں یہ نہیں چل سکتا یہاں تو پریوار ٹھوٹ جائے گا جب آبی شک ہوا پتی کو پتنی پر یا پتنی کو پتنی پر تو پریوار ایک نہیں رہ سکتا کیونکہ ہمارے ہاں یہ سمبھم نہیں ہے ہمارے سنسکار میں نہیں ہماری سنسکرتی میں نہیں ہماری سنسکرتی میں تو یہ ہے کہ ایک بار پتی پتنی کی شادی ہو گئی تو توڑیں کیسے یہی نہیں سمجھ میں آتا توڑنا نہیں آتا لوگوں اور آپ گاؤں میں چلے جائیے محلاؤں سے پروشوں سے بات کر لیجئے کہ شادی ہو گئی تھی وہ تو سات جنم پہلے کہیں تیہ ہو گئی تھی ہماری تو ہوں گئی بڑھ دیکھا ہو پتنی نے پتی کو یا پتی نے پتنی کو کوئی جروری نہیں ہے ہو گئی ہے یہاں تو وشواس پر چلتا ہے نا سب کچھ اور وشواس کے علاوہ سب کچھ ایشور پر چھوڑ دیتے ہیں کہ ایشور نے کرایا ہے تو ٹھیکی کرایا ہوگا تو یہاں کی سنسکرتی تو بلکل فرق ہے ایشور نے کرایا ہوگا تو ٹھیکی کرایا ہوگا ہمارے ماں پتا نے کچھ کیا ہے تو ٹھیکی کیا ہوگا وہاں تو کچھ ایسا ہوتا نہیں وہاں تو کچھ بھی نہیں ہوتا وہاں تو وشواس کیا ہوتا ہے 20 سال پتی پتنی ساتھ رہ کے نہیں سمجھ سکتے امریکہ میں ایک ہی چیز کے لیے پریشان ہوتے ہیں وہاں کے پتی پتنی ایک دوسرے کا وشواس نہیں جیت ساتے ہمیشہ شک ہمیشہ شک تو اس لیے کیا ہوتا ہے صبح شادی شام کو تلاک دوسرے دن شادی پھر تلاک پھر شادی پھر تلاک تو کھل ہے وہاں تو اور ٹی وی چینل جتنے وہاں چلتے ہیں سیکس کی باتیں دکھاتے ہیں یا سیکس کی اشلیلتہ دکھاتے ہیں تو اس کا نتیجہ بھی ہے بارے تیرے سال میں لڑکیاں ماں بنتی ہیں چودہ سال میں لڑکیاں ماں بنتی ہیں وہاں چلتا ہے اور جن لڑکیوں کو اسکول جانا ہوتا ہے اور ان کے بچے بھی ساتھ میں ہوتے ہیں ان کے لیے سپیشل قسم کے اسکول امریکہ میں بنائی جاتے ہیں کیونکہ وہاں کی سرکار کو معلوم ہے کہ یہ سب ہو نہیں والا ہے سماج یہاں تو کوئی کلپنا نہیں کر سکتا یہ میں تو یوروپ میں دیکھ چکا ہوں بہت سارے دیشوں میں گھومتے گھومتے ایک بار میرے مند نے اچانک سے پرشن آیا کہ یہ یوروپ کے دیشوں میں رکشہ بندن کیوں نہیں ہوتا ایک دن میں نے ایسا سوچا اپنے مند آپ کہیں گے بہت دیوکوفی کا پرشن لیکن میں نے سوچا کہ یہ رکشہ بندن کیوں نہیں ہوتا بھائی بہن تو ہوتے ہی ہیں پریوار تو ہوتا ہی ہے تو سوچتے سوچتے ایک دن میں نشکرش میں پہنچا کہ جس سماج میں ایکسٹرہ میریٹل افیر یا پریستری گمن پرپروش گمن ہی سماج کا مکھی حصہ ہو وہاں رکشہ بندن ہو کیسے سکتا کیونکہ رکشہ بندن تو اسی دیش میں ہو سکتا ہے جس دیش میں کسی ماں نے بچپن سے سکھایا ہو کہ دیکھ کسی کی بہن تیری بہن ہے کسی کی بیٹی ہے کسی کی ماں تیری ماں یہ تو اسی دیش میں سمبھتا ہے رکشہ بندن یہ امریکہ میں کیسے ہو سکتا ہے اور امریکہ اور یوروپ میں یہ اس لیے بھی سمبھت نہیں ہے کہ بہت بار تو وہاں ایسے قصے ہوتے ہیں کہ بھائی نے بہن کے ساتھ بلاتکار کیا یا بہن نے بھائی کے ساتھ تنسر کیا یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے امریکہ میں کیسے سمبھت رکشہ بندن ہو جائے وہاں کیونکہ رکشہ بندن ہوتا ہے وہ صرف بھاگا نہیں ہوتا ہے وہ بہن پوترتہ کی ایک دور بانتی ہے بھائی کی راہت پر کہ جوان بھائی اور جوان بہن کے آپس کے رشتے کیا ہوں گے وہ تیہ کرتا ہے رکشہ بندن تو بہن جب کلائی پر راکھی بانتی ہے تو بھائی سے یہ اپیتشا کرتی ہے کہ یہ کلائی پر راکھی نہیں ہے یہ پوترتہ کی ایک دور ہے تو تمہارے من میں میرے پرتی ہمیشہ پوتر بھاؤ ہی ہونا چاہیے اس لیے تو رکشہ بندن ہو جائے ہمارے رشیوں نے منیوں نے ایسے ہی رکشہ بندن نہیں نکالا ہے اس کے پیچھے بہت جہرہ چنکن ہوگا امریکہ میں نہیں ہے یوروپ میں نہیں ہے چونکہ سماج میں اس طرح کی سنسکرتی نہیں ہے اور جس سماج کی اپنی سنسکرتی نہیں ہے یا اجار سنسکرتی ہے یا اب سنسکرتی ہے اسی اب سنسکرتی کو ہندوستان میں گھوسیلا جا رہا ہے اسٹار ٹی وی جی ٹی وی سنسکرتی ہے بہتaxے ہی پوری دنیا میں پر فیکی دیش میں بنتی ہے وہ مشین جاپان کبھی پہلے سوڑڈر لینڈ میں بنتی تھی اب سوڑڈر لینڈ میں بھی نہیں بنتی جاپان میں بنتی ہے تو جو مشین دنیا میں صرف جاپان نام کے دیش میں بنتی ہے اور ساٹھ سپتر لاکھ روپے میں آتی ہے وہ مشین ایک راجکوٹ کے میکینک نے بنائی تو میں نے ان کو پوچھا کہ وہ آدمی کو جرا ملوائیے تو انہوں نے کہا ابھی تو وہ ہے نہیں باہر گیا ہے بعد میں آپ کا بھی ملیے میں نے ان سے پوچھا کہ یہ مشین کا خرچ کتنا آیا بنانے کا انہوں نے کہا راجی بھائی آپ وشواف نہیں کریں گے ماتر نبی ہزار روپے کا خرچ آیا وہ اس آدمی نے بنائی جو مشین ابھی تک صرف جاپان میں بنتی ہے گھڑی بنانے جیسے سنسٹیو کام میں لگتی ہے آپ جانتے ہیں کہ رسٹ ووچ بنانا اور یہ جو کلوک بنانا یہ بہت سنسٹیو کام ہے تو اتنے سنسٹیو کام کے لیے بہت ہی سنسٹیو مسین کی ضرورت ہوتی وہ اس آدمی نے بنائی ہے اور وہ پڑھا لکھا نہیں ہے لیکن دماغ اس کا بہت تیج چل تھا پڑھے لکھے ہونے سے مطلب ہم مانتے ہیں ڈگری نہیں ہے اس کے پاس بینا ڈگری کے اسٹیش میں بہت سارے انجینئر ہیں بینا ڈگری کے بہت انجینئر ہیں اسٹیش میں ایسے تمام طرح کے کھوجی دماغ کے لوگ اس دیش میں ہیں امریکہ ان سے گھبراتا کیونکہ ان سب کی سنکھیاں اگر گھنی جائے تو اتنا بڑا ٹیکنیکل ایکسپرٹائز ہمارے پاس ہے اتنا بڑا ٹیکنیکل مین پاور ہمارے پاس ہے جس کے بارے میں کبھی دنیا کا کوئی دیش کل بنا نہیں کرتا یہ تو ہمارے دیش کے نیتاؤں کی بے وکوف بھری نیتیاں ہیں جس کے چلتے ہمارے دیش میں یہ جو ٹیکنیکل مائنڈ کلاس ہے اس کا کوئی بہت پرموشن نہیں ہوتا یا اس کو سماج میں عزت نہیں ملتی انہی تھا تو ہندوستان کو اصلی تکنیکی دینے والا کلاس یہی ہے تو امریکہ ان سے گھبراتا اور یہ کلاس چین میں بھی ہے تو اس لیے امریکہ چین سے بھی گھبرا تو امریکہ کو لگتا ہے کہ کبھی بھی ہندوستان اور چین نام کے دیش کبھی بھی ہم سے آگے نکل سکتے ہیں اس لیے تو وہ کچھ نہ کچھ خراب خات کرتا رہتا اور ایک یہ بھی معلوم ہے کہ اس سمیہ ہندوستان میں امریکہ سے زیادہ ویگینک ہیں امریکہ سے زیادہ انجینئرس ہیں امریکہ سے زیادہ ڈاکٹر شاید دنیا میں ہم سے زیادہ ویگینک ایک ہی دیش میں ہے وہ چین یا ہم سے زیادہ انجینئر ایک ہی دیش میں ہے وہ چین اس کے بعد دوسرا نمبر بھارت کا یہ ہمارے دیش میں جو ایک کٹیگری کے سائنٹسٹ ہیں ان کی س Tischہ 60000 سے زیادہ آئی Uhm امریکہ میں ہمارے ہاں جو اچھے سائنٹسٹ ہیں جو اچھ قوالیٹی کے سائنٹسٹ ہیں ان کی سنکھیا تو یہ ہے ساٹھ ہزار سے آگے لیکن اس کے علاوہ ہمارے ہاں کچھ ایسے بھی دماغ ہیں جو بہت ہی ٹیکنیکل ایکسپرٹائز والے ہیں ہندوستانیوں میں کچھ ایسے دماغ ہیں جن کو آپ ایک بار کوئی مشین کھول کر دکھا دو اور وہ مشین پھر آپ کو وہ بیچ پہنگے بنا دے ایسا بہت دماغ ہے اور ایسا دماغ ہمارے دیش میں اُلہاز نگر ایریہ میں سب سے زیادہ رہے تو ایک بار آپ ان کو کوئی مشین دکھاؤ پھر وہی مشین آپ ان سے بنوالو ابھی کچھ لوگ اس کو مزاق مانتے ہیں میں اس کے لیے بہت سیریس لی بات کرتا ہوں کیونکہ میں خود ٹیکنولوجی کا آدمی ہوں اس لیے میں جانتا ہوں کچھ لوگ کہتے ہیں راجی بھائی اس میں کیا ہے نکل کرنا ہے میں کہتا ہوں نکل کرنے کے لیے بھی اکل لگتی ہے اب کیوں نہیں کر سکتے یہ نکل میں آپ کو دیتا ہوں ایک مشین آپ کھول کے دیکھ لو پھر بنا کے دکھا دو آپ سے تو بسن بنی بنے گا آپ نے تو ایک بار کھول دی تو اس کو جوڑنا بھی نہیں آئے گا کی کون سا نٹ کہاں لگانا کون سا بولٹ کہاں لگانا ایسا دماغ ہے اس دیش میں ایک تو یہ اُلہاز نگر کے ایریہ میں بہت ایسا دماغ ہے پنجاب کے علاقے میں لودھیانہ کے آس پاس جلندر کے آس پاس ایسا بہت دماغ ہے ایسا ہی گجرات میں سوراشتر کے علاقے میں ایسا بہت دماغ ایک میں ایسے گجراتی بھائی سے مل چکا ہوں جو سوراشتر کے رہنے والے ہیں وہ کبھی ایک ڈیزل انجن لائے تھے کبھی پتہ نہیں کب لائے تھے اور آج وہ بنا بنا کے بیچتے ہیں امریکہ میں اور یوروپ کبھی وہاں سے ایک وہ ڈیزل انجن لائے تھے امریکہ سے اور آج وہ بنا بنا کے ایکسپورٹ کرتے ہیں اور آپ سنیں گے تو وہ کسی اسکول میں پڑھنے نہیں گئے ان کے پاس انجنیرنگ کی کوئی ڈگری نہیں ہے لیکن دماغ ان کا اتنا چلتا ہے کہ وہ کچھ بھی ایسا کر سکے میں نے ایک ایسے بھائی کو دیکھا راج کوٹ میں وہ آٹھوی میں فیل ہوا کسی اسکول میں پھر اس نے اسکول جانا بند کر دیا پھر وہ کسی استاد کے پاس جانے لگا استاد میں نے جو اس کو سکھا سکے یہ سب ہنر اور سیکھتے سیکھتے آج وہ ایسا ایکسپورٹ بنا ہے وہ آدمی میں تو دیکھ کے دنگ رہ گیا اس آدمی نے مجھے بتایا کہ راجی بھائی ہمارے دیش میں پرنٹنگ ٹیکنالوجی کی جو مشین آتی ہیں آف سیٹ مشین زیادہ تر جرمنی سے آتی ہیں ہائیڈل برگ نام کی ایک جرمنی کی کمپنیاں اس کی مشینیں بہت آتی ہیں اور دنیا بھر میں بکتی ہیں تو ایک بار اس آدمی نے اس کمپنی کی مشین کو کھول کر دیکھا اور دیکھنے کے بعد بلکل ویسی ہی مشین اس نے راج کوٹ میں بنائی ہائیڈل برگ کمپنی اگر اس مشین کو چار کروڑ میں بیچتی ہے تو وہ آدمی اس کو چالیس لاکھ میں بنا کے دیتا اور اس گارنٹی کے ساتھ کہ جبنے سال ہائیڈل برگ کی مشین چلے گی اس کے پانچ سال زیادہ میری مشین چلے گی یہ آپ کو وہ وائدہ کرتا اور وہ کہتا فری سروس کروں گا اگر وہ خراب ہو جائے آج اس کی بنائی ہوئی مشین پر ہندوستان کے پندر نیوز پیپر چھپ رہے اس کی بنائی ہوئی مشین اور آج وہ آدمی اتنا ویست آدمی ہے میں گیا اس کو ملنے کے لیے وہ کہتا راجی بھائی اگلے پانچ سال مجھ کو فرصت نہیں اتنے آرڈر ہیں کہ میں اس کو پورا نہیں کر سکتا تو جب میں نے اس کی کہانی سنی تو اس نے کہا کہ میں ناپاس ہو گیا آٹھویں کلاس تو میں نے کہا وہ ادھیاپک بے وکوف ہوگا جس نے تم کو ناپاس کی اس ادھیاپک اور اسکول کو ناپاس ہو جانا چاہیے جس نے تم کو ناپاس کی اس میں تمہاری کوئی گلتی نہیں ہے وہ گلتی اس ادھیاپک اور اسکول کی ہے جس نے تم کو ناپاس کی اب بتائیے ایسا آدمی ہم ناپاس کرتے ہیں اور آپ ہندوستان میں گھومیں گے اس طرح سے لے کر دکشن اور پوراپ سے لے کر پشن تو ایسے آپ کو سیکنوں ہزاروں لاکوں کی سنکھیام ہیں ہنرمند لوگ ملیں گے جو کچھ نہ کچھ دماغ کے اسکل کا استعمال کر کے بچتر بچتر کام کرتے رہے ہیں ایک بار میں ابھی خود دیکھ کے آیا میری آنکھوں سے ایک بہت بڑی کمپنی ہے اس کا نام ہے اجنتا کلوک سو ٹکا سوڈیشی کمپنی ہے تو میں گیا اس کو دیکھنے موربی میں تو اس کمپنی میں ایک مشین استعمال کی جاتی ہے گھڑی کا بیلنس سیٹ کرنے کے لیے تو وہ مجھے دکھانے لے گئے جو مالک تھے کمپنی کے کہ راجی بھائی چلیے میں آپ کو اپنی پوری فیکٹری دکھا تھا تو فیکٹری دکھاتے دکھاتے وہ مجھے ایک مشین کے پاس لے گئے اور کہنے لگے دیکھی راجی بھائی اس مشین کو آپ دیان سے دیکھیں تو میں نے کہا اس میں کیا خاص بات ہے انہوں نے کہا یہ سو ٹکا سوڈیشی مسین تو میں نے کہا اچھا تو ٹھیک ہے میں نے جب اس مشین کو دیکھا تو مجھے تھوڑا آشر بھی ہوا کہ یار نہیں امریکہ میں ایسا کئی بار ہو چکا ہے ایک بار میں آپ کو قصہ بتاتا ہوں شاید آپ سن کر آشر میں بھی پڑھ سکتے ہیں رونالڈ ریگن نام کا ایک راشترپتی ہوا امریکہ میں وہ جس دن ریٹائر ہوا رونالڈ ریگن اس دن تو رونالڈ ریگن نے ایک بھاشن دیا امریکی سنسد میں وہاں کی ایک پرمپرہ ہے کہ راشترپتی ریٹائر ہوتا ہے تو اپنا آخری بھاشن کر کے جاتا تو جب ریٹائر ہوا تو اس نے بھاشن دیا اپنے بھاشن میں اس نے ایک بہت مہتپون بات کہی جو میں کبھی نہیں بھولتا اس نے کہا کہ سوویت سنگ نام کے دیش کے ختم ہو جانے کے بعد ہمارے دو ہی دشمن ہیں ایک چین نمبر دو بھارت جب رونالڈ ریگن چلا گیا راشترپتی پت سے بل کلنٹن آیا تو بل کلنٹن نے پہلے دن کا جو بھاشن کیا اپنی سنسد میں اس میں اس نے یہ کہا کہ مسٹر رونالڈ ریگن نے اپنی آرثک اور ودیش نیتی کے بارے میں جو وقت تب وکیا اسی پر ہماری سرکار کام کرے گی اب آپ سمجھ لیجئے امریکہ میں کیا ہوتا ہے کہ راشترپتی کوئی بھی ہو جائے نیتیاں نہیں بدلتی ریپبلکن پارٹی کا تھا رونالڈ ریگن ڈیموکرٹک پارٹی کا ہے بل کلنٹن دونوں پارٹیاں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں لیکن راشترپتی دونوں کے بنتے ہیں تو نیتیاں نہیں بدلتے تمہیں رونالڈ ریگن نے جو کہا اسی راستے پر بل کلنٹن چل رہا کہ چین ہمارا دشمن نمبر دو تو دشمن کو برباد کرنے کے کئی طریقے ہوتے ہیں تو امریکہ ایسے کئی طریقے استعمال کرتا ہے ہماری بربادی سے جیسے ادارن کے لیے سب سے خطردان جو امریکہ ہمارے دیش میں ایک طریقہ استعمال کر رہا ہے اور ہم لوگوں کو وہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے آج کل خاص کر پڑے لکھے لوگوں کو کہ امریکہ نے کیا ہمارے دیش میں ایک جال پھیلایا ہے کہ ہندوستان میں جو بھی بیسٹ کوالٹی کا ٹیلنٹ پیدا ہو جو اچھی قسم کا دماغ پیدا ہو اس کو سب کو امریکہ بلالو ہندوستان